موسیقی مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ بھی اس کو کہا جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں علماء کا شدید اختلاف ہے سعودیہ کے جو علماء ہیں خاص طور پر وہ اس سے منع کرتے ہیں اصل میں مسجد عائشہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب سجید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں تو چونکہ جیسا میں ذکر کر چکا ہوں کہ پہلے صرف حج کی اجازت ہوتی تھی عمرہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس سفر میں جس میں حج کرنا ہوں تو سب نے حج کی نیت کی ہوئی تھی جب مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی نیتیں تبدیل کر لیں حج سے عمرے میں اب سب پہلے عمرہ کریں گے اب عمرہ کرنا تھا جو جانور لے کر آئے ہیں وہ حج قیران کریں گے جو جانور نہیں لائے ہیں وہ حج تمتو کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ پہنچی تو مخصوص ایام شروع ہو گئے اب عمرہ کے اندر دو ہی چیزیں تھے تواف اور صحیح اب تواف سے تو منا کر دیا گیا اور صحیح بغیر توافی ہونی سکتی تو لہذا عمرہ دا نہیں کر سکی سب نے عمرہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے عمرہ نہیں کیا پھر حج شروع ہو گیا اب حج میں بھی یہی کیفیت کہ اب مخصوص ایام چل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے عمال انجام دو سوائے تواف کے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمال کیے منا بھی گئیں مزدلفہ بھی گئیں عرفہ بھی گئیں اور پھر تواف زیارت کیا جب پاکیز کی حاصل ہو گئی تو اب انہوں نے حج تو کر لیا اب حج کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ لوگ تو عمرہ اور حج دونوں کر کے جا رہے ہیں میں نے تو عمرہ کیا ہی ہے میں نے تو صرف حج کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے چونکہ تمہاری وجہ سے عمرہ ختم نہیں ہوا تھا مسئلہ تو یہ تھا کہ تمہارے ساتھ وہ فطری معاملہ تھا جو اللہ تعالی نے ہر جو ہے وہ عورت پر لکھا ہوا ہے تو لہذا تمہیں عجر مل گئے تمہیں عجر مل گئے سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ نہیں میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سب نے عمرہ کیا لہذا میں نے بھی عمرہ کرنا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور ان کے بھائی سیدہ عائشہ کے جو بھائی تھے عبد الرحمن ان سے کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ اور جا کر حرم سے باہر نکلو اور تنعیم کا مقام سے ان کو احرام ان کی نیت کرواؤ ان کو واپس لاکر آپ عمرہ کرواؤ ہم لوگ نکل رہے ہیں مکہ سے تو راستہ میں ہمیں مل جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے سیدہ عائشہ بھی ساتھ نکلی اور عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے وہ لے کے ان کو تنعیم کا مقام پر گئے وہاں سے واپس آئے اور عمرہ کیا اور پھر واپس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شریک ہوئے تو چونکہ یہاں سے انہوں نے نیت کی تھی عائشہ صدیقہ نے اس لئے اس کو مسجد عائشہ کہا جاتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جس شخص جس کوئی یہ مسئلہ ہو جو مسئلہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کی اب سیدہ عائشہ والا مسئلہ مرد کو تو نہیں ہو سکتا وہ عورت کو ہی ہو سکتا ہے اور عورت بھی مخصوص یعنی وہ عورت جو عمرہ کی نیت کر کے جائے اور عمرہ کر نہ سکے تو بعد میں اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ مسجد تنعیم سے احرام پہنے تو لہذا یہ جو ہمارے آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ بہت سے لوگ صبح عمرہ شام عمرہ پھر صبح عمرہ پھر شام عمرہ تو یہ جو ایک عمرے کی بہار لگی ہوتی ہے وہاں پر یہ اس کی دکھتا جو ہے وہ علماء نے اجازت نہیں دی بلکہ سیدہ عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر اور جتنے بڑے بڑے کیواز صحبہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا گا تاکہ عمرے کی حیبت برقرار رہے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے سال میں ایک عمران دیا ہے تاکہ عمران کی حیبت برقرار رہے پوری زندگی میں ایک حج دیا ہے تاکہ حج کی حیبت برقرار رہے تو جو کثرت سے جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کی حیبت ہمارے ہاں کم ہو جاتی ہے اس لئے عمرہ اس کی ایک وقار اس کا احترام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک سفر میں ایک ہی کیا جائے اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا گیا اب مدینہ سے واپس مکہ آ رہا ہے تو پھر بھلے وہ عمرہ کر لیں کیونکہ اس کا سفر تبدیل ہو گیا اب وہ دوسرا سفر کر کے آ رہا ہے تو لہذا وہ دوبارہ عمرہ کر لیں لیکن جو مکہ میں ہی موجود ہے وہ بار بار مسجد عائشہ جایا ہے بار بار عمرہ کریں یہ درست عمل نہیں ہے اور یہ صرف عائشہ صدیقہ ردنان سے ثابت ہے اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہت ارادہ بن رہا ہے عمرہ کا تو بہتر ہے کہ آپ مکہ جائیں آپ جائیں جو طائف کے قریب ہیں تاکہ آپ کا سفر تبدیل ہو گیا آپ جب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں گے تو آپ کا سفر تبدیل ہو گیا اب آپ دوبارہ سفر کر کے آئیں گے تو آپ بھلے عمرہ کر لیں تو سفر جو ہے وہ ایک سفر کے اندر ایک عمرہ یہ بہتر رہتا ہے ایک ہی سفر میں کئے کی عمرے یہ درست نہیں موسیقی